موسیقی 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 اصل میں مغرب میں یہ تاخیر کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے ابھی جیسے مغرب کی ازان ہو یعنی وقت لگتے کے ساتھ ہی دو تین منٹ تک کے اندر ہی نماز پڑھ دینا چاہیے اور اس سے زیادہ یعنی دو چار منٹ سے بھی زیادہ تاخیر کرنا کم سے کم سمجھ لیں پانچ منٹ زیادہ تاخیر کرنا ہے مکروہ تنظیح ہی ہے یعنی شریعت پسند نہیں کرتی کہ پانچ منٹ بھی اس میں تاخیر ہو تو پانچ منٹ کی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے ابھی کیونکہ اللہ کہہ نا رمضان ہے تو اس میں روزہ کھولا جاتا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے رمضان کے لیے کہ پانچ سات منٹ جو بھی روزے میں آپ کو افطار ملگے گا اتنا وقت کی جو ہے آپ کی ریایت مل سکتے کہ اس میں وہ مکروہ تنظیح ہی نہیں ہوگا رمضان میں اچھا بھی جیسا آپ نے پوچھا کہ خاتون کا مسئلہ یہ رہتا ہے گھر میں کہ دسترخان سمیٹنا کیونکہ روزے کے بعد سب نماز میں لگ جاتے ہیں لیکن گھر کے جو خواتین ہیں ان کو دسترخان سمیٹنا اور یہ سب افطاری اصابان اٹھانا تو اس میں نماز مغرب میں ہوتی ہے تھوڑی سی اور دیر یعنی اور زیادہ دس منٹ آپ سمجھ لے گا ہو جاتی ہے ابھی مغرب میں جو وقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کم و بیش سوہ گھنٹہ مان لیں آپ سوہ گھنٹے کے قریب وقت رہتا ہے تو اس میں سوہ گھنٹے کے اندر آپ اتنا ہو سکتا ہے کہ جیسے جب وقت لگے گا اس کے بیس منٹ کے اندر آپ رمضان کے اندر نماز پڑھ لیں گی تو انشاءاللہ تالہ گناہ نہیں ہوگا اور امید یہ ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر تک بھی پڑھ لیں گی تو گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ یعنی وقت لگنے کے بیس پچیس منٹ آدھے گھنٹے کے اندر کیونکہ ایک گھنٹے کے بعد یعنی آدھے گھنٹے پہنتیس چالیس منٹ کے بعد غالباً تارے جو ہے وہ پھر نظر آنا شروع ہوتے اور جب وقت قریب ہو جاتا ہے نا عشاء کا تو اس میں تارے قریب ہونا اور زیادہ شروع ہوتے ہیں آپس میں گتھنا شروع ہو جاتے ہیں تو اب مغرب میں یہ جو سلسلہ ہے کہ جیسے ٹائم لگا سات بجے اور سات دس منٹ میں عمومن سب نے افتاری کر لی دس منٹ تو وہ لیٹ ہوئے اور پھر دس منٹ آپ کو ایکسٹرا لیٹ ہوئے کہ افتاری سمیٹنے میں لیٹے وغیرہ رکھنے میں تو یہ قریب پندرہ سے بیس منٹ کی دیری ہوئی اور آپ نے پھر فوراں نماز پڑھ لی تو ٹھیک ہے اس میں مطلب وہ شدید گناہ نہیں ہے جو مقروع تحریمی کا ہے مگر اس میں یہ کہ بعض خواتین کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عشاء کے قریب پڑھتی ہیں اس کو یعنی مسئلہ سارا نپٹا دیا افتاری کا دسترخان وغیرہ سارے فارق کر دیا سب تو اس کے بعد وہ اس لیے انتظار کرتی ہیں کہ جب مغرب کا وقت عشاء کا وقت قریب ہوگا تو ایک ہی وضو سے مغرب اور عشاء پڑھ لیں گی اب اس کی مثال ہے جیسے سمجھے کہ جیسے عشاء کا ٹائم لگے گا آٹھ بجے اور سات بجے کے انہیں چاس منٹ پہ ختم ہو جائے گا مغرب کا تو جب آٹھ بجے عشاء کا ٹائم لگے گا تو ان کو چاہیے کہ وہ عشاء مغرب پھر وہ کیا کرتی ہیں کہ پونے آٹھ بجے پڑھتی ہیں تاکہ مغرب ہو جائے پندرہ منٹ کے اندر ہی اندر پانس سات منٹ لگتے ہیں مغرب میں اور پھر ہاتھ واتھ عشاء بھی پڑھ لیں اسی وضوع سے تو یہ ان کی ہوتی ہے پروگرامی یہ جائز نہیں یعنی یہ گناہیں تو اس کی اگر عادت بنائی کہ مغرب میں اتنی تاخیر کرنا کہ جو عشاء کا وقت قریب آجا یہ مقروع تحریمی ہے ایسا کرنے کی عادت یا جس نے اب تک کرا ہوگا تو اس کو توبہ بھی کرنی پڑے گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ہم نے یہ غلط کرا اور ندامت بھی ظاہر کرنی پڑے گی اور اس سے توبہ کرنی پڑے گی اور آئندہ اس کا خیال رکھنا پڑے گا کہ رمضان میں پندرہ منٹ تک کی گنجائش آپ سمجھ لے کہ ہیں کیونکہ وہ ایک روزہ کھولنے کا مسئلہ ہے تو اتنی دیر آپ کو ہو سکتی ہے اور بہتر یہ کہ دسترخان وغیرہ سب سے ایسا میٹنے کے بعد زیادہ ٹائم نہیں لگتا پانس سات منٹ لگتے ہیں تو اس طریقے سے حل کرنے ورنہ دسترخان کو ڈھک دیں واپس پلیٹے دوبارہ ڈھک دیں پہلے نماز سے فاری ہو جائے اگر آپ کو غمان ہے کہ زیادہ وقت لگ جائے گا عمومن لگتا نہیں ہے لیکن ہر گھر کی سیچویشن ایسی نہیں ہوتی جیسے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں تو اگر کہیں ایسا ہو کہ وقت زیادہ لگ جائے گا تو پھر پہلے نماز پڑی جائے اور جو عورتیں ایسا کرتی ہیں کہ عیشہ کے قریب میں مغرب پڑتی ہیں تو وہ گنہ کرتی ہیں نماز ان کی پھر بھی ہو جائے گی مگر یہ کام یہ ٹھیک نہیں ہے نہیں تنی تاخیر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے